پولیس کا ہے کام خدمت سیاستدانوں کی بہاثر ملزمان کی تھانوں میں حاضری نہ ہونے کے برابر جرائم میں نوے فیصد اضافہ بدماشوں جرائم پیش افراد کے خلاف ٹریک ٹاؤن سردخانے کی نظر تین سو افراد درینہ دشمنی اور تنازات کی بینٹ چڑھ گئے اقدام قتل کے سات سو مقدمات درج کریے گئے پنجاب پولیس میں انیس افسران کے تقرر تبادلے سیدرہ خان ڈی ایس پی ڈی فینس فرت عباس نورٹ کیم تاینات بشار نیسار ڈی ایس پی گل برگ مقدر حسیب جاوید کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سبود سلمان زفر منزہ کرامت شاہزیب پیمور خان جوانی ساکھ کو بھی نئی زمداد میں تبزید لاہور کے دو بڑے اصفتالوں میں ایکس رے فلم ختم سروسیز اور گنگارام اصفتال میں آئے مریضوں کو مشکلات لوہہکین کو موبائل فون سے تصویت بنا کر ڈاکٹر کو دکھانے کے مشورے اصفتالوں میں اربعہ روپے کی جدید تشخیصی مشینڈی موجود پھر بھی مریضوں کو پرائیوٹ لیب بھیجا جانے لگا شہکام چوک سلائیوور منصوبے کا افتتاح روزانہ ایک لاکھ بیس ہزار گاڑیوں کو سگنل فری سہولت ملے گی ہندن کی بھی بڑی وجہت ہوگی منصوبے پر تین ارب اکانوے کروڑ روپے لاغت آئی وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے منصوبے کا افتتاح کیا سینر وزیر میاں اسلم اقبال بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ صرف گجھات پر مزید جودہ ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور حجم چبون ارب ہو گیا روڈ سیکٹر کی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا بخصوص پنسوبے کی تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ سوابدی دی فرنڈ میں سترہ ارب اضافے کا فیصلہ مونی صلاحی کے حلقے کے لیے تیس ارب منظور ہو چکے بڑے لکھیں نوجوانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب میں 38 سو اساتھیزہ کی آرزی بھرتی کی منظوری مہانہ 45 ہزار روپے محافظہ ملے گا 600 کالج اساتھیزہ کو بھی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی دینے کی تیاریاں کالج سربراہان سے 25 اکتوبر تک پرموشن کیسز طلب جالی آرڈرز کے ذریعے تبادلے کروانے والے اساتھیزہ کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ دھج کروانے کا فیصلہ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے سائبر کرائم زون پنجاب سے رابطہ کر لیا جالی آرڈرز کے ذریعے ابھی تک 22 اساتھیزہ نے فائدہ اچھایا لیسکو کا 12,60,60 میٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ جون 2023 سے پرانے میٹرز کی تبدیلی کا کام شروع ہوگا ناظرن سرکل میں 2,31,000 میٹر بدلے جائیں گے انجر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ انجر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر چھ پیسے مہنگا انجر بینک میں ڈالر 218 روپے پچانے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا سونامی ڈائپرز کی قیمتوں میں 150 سے 300 روپے اضافہ ڈائپرز کا میڈیوم سائز پیکٹ 150 بڑا پیکٹ 300 روپے تک مہنگا میڈیوم ڈائپرز کی پیکٹ کی قیمت 14 سو روپے جبکہ لارچ پیکٹ کی قیمت 2000 روپے تک پہنچ گئی ای ایچ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے ایڈ نو سی فیس میں بڑا اضافہ فیس پانچ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کرنے کی منظوری مارکٹنگ بورڈ کا ریٹ پانچ فیصد بڑے گا یاسر گلانی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے پلازمین کے لیے پچاس فیصل سپیشل آلاؤنس ہفتہ اتوار کی چھوٹی منظور ایل ڈی اے میں پرکشش احسامیوں پر تائناتیاں شعبہ ٹاؤن پلاننگ دوڑ میں سب سے آگے امار یاسر اور اقرار حسین منپسند زون ون میں اسسسٹنڈ ڈائریکٹر تائنات اماندارت ہاتون افسر کو زون فور سے ہٹا دیا گیا پٹواری تحسیدار ریکبری اہداف حاصل کرنے میں ناکام انتقالات پر لاکھوں اوپے وصولی کے باوجود اہداف حاصل نہ ہوئے بورڈ آف لیونیو کا تحفظات کا اظہار پٹوار خانوں کے آڈٹ مکمل ہونے پر مراسلہ جان لاہور میں پہلے ٹرانس جنڈر سکول کا منصوبہ اٹھب اکتوبر میں اقتداء ہونا تھا تحال کوئی انتظامات نہیں کیا جا سکے برکت مارکٹ کے سکول کو ٹرانس جنڈر سکول میں بدلنا تھا دو سو دس افراد ریجسٹریشن بھی کروا چکے پی آئیے کے فضائی مزبانوں کا کینیڈا میں غائب ہونے کا معاملہ سات ملازمین برخواست تین خواتین فضائی مزبان بھی شامل ترجمان کے مطابق فائٹ سٹیورج اجاز علی شاہ کے خلاف بھی تحقیقات جاری آئندہ ٹورنٹو پہنچنے پر پاسپورٹ سٹیشن منیجر کے پاس جمع کرانا لازم کرانا سیکرٹری ایکسائز اور ڈی جی ایکسائز کی آدم توجہ اور یایتی پیریڈ میں پہلی بار ریکاوری مانمنٹسی پر آگئی موٹر ٹیکس وصولی میں گزشتہ سار کے نصفت سو روپے سو کروڑ روپے کمی پروپٹی ٹیکس بھی بیس کروڑ روپے کم جمع کروای سیکرٹری ایکسائز نے پندرہ دن میں چھے ڈائریکٹر بدلے ریکاوری پھر بھی بہتر نام بھی دودھ کے نام پر بیماریاں بانٹنے والوں کے خلاف سٹوڈنٹ سکوڈ تیار پنجاب فوڈ آثارٹی کے ایمبیسیڈر گھر گھر جا کر دودھ ٹیسٹ کریں گے ایمبیسیڈر پروگرام میں دوستوں سے زائے طلبہ شامل ڈیری فوڈ ٹیکنالوجس نے دودھ ٹیسٹ کرنے کا عملی طریقہ سمجھایا ٹریننگ مکمل بڑے اسفتالوں میں ڈاکٹر بن کر نو سربازی کے واقعات بڑھ گئے جنرل اسفتال میں بھی ڈاکٹر بن کر مریضوں کو لوٹنے والا نو سرباز پکٹا گیا ڈاکٹر کا روح دھارے نو سرباز کو رنگے ہاتھ دھر لیا گیا نو سرباز محمد شیب لیلیانی کا رہائشی نکلا پی ایچ ایف ایم سی پروگرام کے ملازمین کا دھرنا نوے روز بھی جاری حکومت کے خلاف شدید نارے بازی ملازمین بیاروں مددکار کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں فیصل چوک میں سراپ احتجاج ملازمین کا وزیراعالہ سے ریگولر کرنے کا مطالبہ پاکستان بھٹا مزدور یونین کی جانب سے مطالبات کے حق میں ریلی، جیلی، شملہ پہاڑی، تاچیر انکراس تک نکالی گئے مظاہرین نے کہا کہ بھٹا مزدوروں کو بڑھاپا پینچن کارڈ جاری کیے جائیں مزدوروں کی اکریت و فروک بند کی جائے عدالتی فیسٹروں میں پولیس کو پبلک سرونٹ لکھا جائے لاہور بار پنجاب آر کونسل نے پولیس سے مطالبہ قرارداد منظور کر لی اہلکاروں کا رویہ شہریوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا پنجاب آر کونسل لاہور بار نے قرارداد سیشن جج کو بھیجوا دی شادی میں ناکس کوالیٹی کا ٹینٹ لگانے پرانی کراکری دینے کا معاملہ عمر کیٹرین کلمہ چوب کے مالک کے خلاف ڈیگری جاری درخواست گزار گلبرگ کے نعیم کو پچیس آزار سامان کا کرایا پچیس آزار ہرجانہ ادائیگی کا ہوگی معروف عدبی شخصیت ڈاکٹر محمد عجبن نیازی کی پہلی برسی پر سیمینار امین نسرت فاؤنڈیشن اور قائدی آزم لائبریوی نے احتبام کیا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد اور دیگر کا عجبن نیازی کی عضب اور صحافت کے لیے خدمات کو اخراجیا کی دردیش سرویسیز ہسپتال میں کرونا کے لیے مختص آئی سی او ختم سائیکیٹری وارڈ میں بدل دیا گیا پرنسپل سیم پروفیسر فاروق افضل نے افتتاہ کیا پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ بخائی پروفیسر طیبہ خاوربت پروفیسر کاسیم بشیر پروفیسر خواجہ امجد کی شرکت بریس کینسر آگاہی سیمینار اور ویل ویمن کلینک کا افتتاہ پرائمڈی ہیلس کیر اور دیپارٹمنٹ آف جینڈر نے سیمینار کا احتمام کیا ویس چانچلر پروفیسر ڈاکٹر بوشا مرزا نے ویل ویمن کلینک کا افتتاہ دیا اور تھائٹس کے مرسے آگاہی کے لیے جناہ اسپتال میں سیمینار ہیڈ آف دیپارٹمنٹ پروفیسر سجاد حسین پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ برٹ ایم ایس ڈاکٹر یایا سلطان کی شرکت مہارین کے مطابق اچھی غزہ مستقل ورزش سے ہڈیوں کو غصے سے بچائیں لاہور چیمبر میں برانے عہدے داران ہوں گے بحال یا نہیں کریں گے راج چیڈ آرگنیزیشن ترمیمی بل سے زلی چیمبرز میں آئینی بہران پیدا ہو گیا ترمیمی بل کے مطابق عہدے داران کی مدت یکم جنری دوزار بائیس سے دو سال کی گئے مذکورہ عہدے داران نے سبتمبر میں الیکشن کے بعد عہدہ چھوڑا تھا صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹی زیرے صدارت اجلاس تاجروں کے مسائل اور ان کے حل پر بات صدر شوز مارکٹ میاں محمود الحطن شیخ جاوید امجد ببر نے لاہور چیمبر کا عہدے دار بننے کی مبارک بات دی دی پنجاب سکول کے سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز بچوں نے آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کو خراجے تحسین پیش کیا بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے طلبہ دالبات نے سانہ پشاور میں پاک پہنچ کے گردار کو سرہا پنجاب گیمز کے لیے لاہور ڈوین ریسلنگ ٹیم کے ٹرائلز مکمل کچاس چارٹسٹ ریسلرز کی شرکت گیارہ رکھنی ریسلنگ ٹیم کو فائنل کیا جائے گا اور نیشنل ہاکی سٹیٹیم میں ہاکی ٹیم کے ٹرائلز جاری سات ازلا سے پچھتر سے زائد کھلاریوں کی شرکت حافظ یاسر اور اجاز اہمن نے نوجوانوں کی صلاحیت جانچی کارکتگی کے بعد بیس اپنی ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا